نمسکار سباکت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ہیلی جنرل ایکسپریس میں ہوں آپ کے ساتھ ہے نا لکھناو سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں سی ایم او پر گاج گری ہے ڈاکٹر جی ایس واجپائی کو اب کمان سوپ دی گئی ہے ڈاکٹر جی ایس واجپائی کو کوویڈ پروندھن کا پربار سوپ دیا گیا ان کی صاحیتہ کے لیے تین عدھکاری نیوکت کیے گئے ہیں سنیوت ندیشک اسطر کے تین عدھکاری نیوکت لکھناو سی ای ایم او جی ایس واجپائی کو اب رپورٹ کریں گے لکھناو سی ای 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 او کے گیر ذمہ دارانہ رویے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے ڈاکٹر جی ایس واجپائی کو اب کورونا کے پرباندھن کی کمان سوپ دی گئی ہے لکھناو کے سی ای 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 او ڈاکٹر جی ایس واجپائی کو ریپورٹ کریں گے ان کو تین اور ادھکاری دیے گئے ہیں اسسٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد امید لگائی جا رہی ہے کہ کوویڈ پربندھن میں کچھ بدلاب ضرور ہوں گے اور یہ بہتری کے لیے ہوں گے پچھلے دنوں لکناؤ کے جو حالات ہیں بہت دھیاوہ اور ڈرا دینے والے حالات ہیں جس کو لے کر تمام طریقے کی ٹپڑیاں کی جا رہی ہیں اور اب سی ایم او کے اوپر اس کے گاج گری کیونکہ کئی لوگوں نے شکایت کی سی ایم او کو پون کرنے کے بعد پونٹ اٹینڈ نہیں کرتے پونٹ پر ٹھیک ڈھنگ سے جواب نہیں دیتے اور ان شکایتوں کے بعد سی ایم اوپر گاج گری اب ڈاکٹر جی ایس واجپائی کو کمان ساپ دی گئے ہیں جن کو تین اور ادھکاری اسسٹ کریں گے اور سی ایم او بھی ڈاکٹر جی ایس واجپائی کو ریپورٹ کریں گے سی ایس واجپائی کو کمان ساپ دی گئے جن کو تین اور ادھکاری اسسٹ کریں گے لگناو سی ایم ڈاکٹر جی ایس واجپائی کو کریں گے ریپورٹ اگر آپ لگناو میں ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس وقت ڈرنے کی غبرانے کے ضرورت ہے کیونکہ لگناو کے حالات لگتار آنی انترت ہوتے چلے جا رہے ہیں پچھ پنس سو سے زیادہ کیس لگناو میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سرکاری آخروں کے انسان ریکارڈ کیے گئے ہیں لوگوں کی طبیعت خراب ہے لوگوں کو آکسزن نہیں مل رہا ایمبلونس نہیں مل رہی وینچلیجرز نہیں مل رہے بیٹس نہیں مل رہے اور تمام طریقے کی پریشانیوں سے لگناو باسی جھوڑ رہے ہیں اور اگر آپ لگناو کے باہر ہیں اور لگناو آنے کا بچار بنا رہے ہیں تو آپ پتہ اس وچار کو کچھ دنوں کے لیے ٹال دیں کیونکہ لگناو پہلے سے ہی کووڈ کے بڑے سنکرمنٹ سے جوج رہا ہے موسیقی